ہالو گائیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب بڑیوں کے خوش ہوں گے تو آج کیسے بیڈیو میں اسپلین کرنے والے ہوں کولگن ڈراما پینڈورا بین اتھا پیرڈائز ایپسوڈ نمبر تھے رہی اگر آپ نے ابھی تک اس کے پریویس پارٹ کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے بیڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں ایپسوڈ کے شروعات میں پچاس نمبر اور اس کے بھائی کو دکھا جاتا ہے جو کی جنگلوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں جو کی اپنے کتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی لیے پچاس نمبر اس کا بھائی بھاگ رہے تھے لیکن آگے چل کر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ بہت تھک جاتے ہیں بعد میں وہ کتہ پچاس نمبر کے پاس آتا ہے اور اس کے کان کو کٹ لیتا ہے پچاس نمبر یہاں پر چلہ رہے ہوتی ہے تب ہی یہاں پر گوتائی بھی آ جاتا ہے بعد میں گوتائی انہیں اپنی جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر ایک سیل کے اندر پچاس نمبر اس کے بھائی کو رکھا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر گوتائی اور سینڈیو گاتی ہے پچاس نمبر یہاں پر سینڈیو سے پوچھ رہتی ہے کہ تم لوگ کون ہو اور ہمیں یہاں پر کیوں لائے ہو سینڈیو کہتی ہے کیا تم مجھے نہیں جانتی میں نے یہ تمہیں بچایا ہے بعد میں یہاں پر سینڈیو گوتائی سے کہتی ہے اس کے بھائی کو لے آؤ لیکن یہاں پر پچاس نمبر کہتی ہے کہ ایسا مت کرو لیکن یہ نہیں مانتے اور گوتائی یہاں پر پچاس نمبر کے بھائی کو لے آتا ہے یہاں پر پچاس نمبر سینڈیو سے کہتی ہے پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو تم لوگ جو بھی کہو گے وہ میں کروں گی سینڈیو بھی یہاں پر کہہ دیتی ہے کیا تم سچ میں کرو گی جو ہم تم کو کہیں گے پچاس نمبر یہاں پر ہاں بڑھتی ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں سینڈو کسی گرو چیز سے پچاس نمبر کے اوپر لگ دیتی ہے کہ تمہارا نام آج سے پچاس نمبر ہوگا اسی لئے اس کے سریع پر پچاس لگ دیتی ہے اور بعد میں کہتی ہے اگر تم نے اپنے بھائی کو جندہ دیکھنا چاہتی ہو تو ہم جو کہیں گے وہی کرو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ پچاس نمبر کے ٹریننگ دے رہے ہیں اور دیرے دیرے کر کے پچاس نمبر پرفیکٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹائم ایسا آتا ہے جب وہ اپنے بھائی سے ملتی ہے اپنے بھائی کا حال جال پوچھنے کے بجائے وہ اس کے سریع پر دیکھتی ہے اور اس کے سریع پر ایک سو پچاس نمبر لکھا ہوا تھا یہ آپ پچاس نمبر سمجھ جاتی ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیارا یہ سب کو Joachim میں سوچ رہی تھی تب ہی اپنے بیٹی کے پاس جاتی ہے جو کہ سینڈو کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بیٹی کو دور لے جاتی ہے اور کہتی ہے تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم یہ اجنبیوں کے سپاس نہیں جانا چاہئے یہاں پر جہو کہتی ہے یہ اجنبی نہیں ہے یہ میرے پاپا کے دوست ہیں اس کے بعد تیارا سینڈو کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم میرے پریبار سے دور رہو نہیں تو میں قسم کھاتی ہوں مجھ میں مار دوں گی اس پر سینڈیوک بھی ہستی ہے تب ہی تیارہ یہاں پر دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی جیہو یہاں پر نہیں تھی بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ جیہو ہیسو کے ساتھ چلی گئی ہے جو کی پریس کانفرنس میں ہے اور سبھی کو بتا رہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اس کا نام جیہو ہے یہاں پر میڈیا والے پوچھ رہے تھے کہ یہاں کی پتنی کون ہے اور ہم نہیں جانتے وہ کہاں پر ہے ہیسو کہتا ہے اس کے لئے مجھے معاف کر دینا لیکن میری پتنی وہاں پر ہے اس کے بعد سبھی میڈیا والے تیارہ کی فوٹو لینے لگتے ہیں تیارہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے جیہو اس کے پیچھے آتا ہے جیہو اس نے کہتا ہے کیا ہوا ساتھ میں یہاں پر تیارہ کے گردن میں چھوٹ بھی لگی ہوئی تھی جیہو کہتا ہے تمہاری گردن پر چھوٹ کیسے لگی ہے تیارہ کہتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ چھوٹی سی چھوٹ ہے تیارہ کہتی ہے تمہیں مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم راشپتی پت کے لئے چھوٹ لڑنے والے ہو جیہو کہتا ہے مجھے معاف کر دینا لیکن مجھے لگا تم میرے ہر فیصلے کا سپورٹ کرتی ہو اسی لئے اس کو بھی سپورٹ کرو گی تیارہ کہتی ہے میں جا رہی ہوں ہم گھر جا کر بات کریں گے اس کے بعد تیارہ کو دیکھتے ہیں جو گھر پہ آ جاتی ہے اب ہم سام کو دیکھتے ہیں یہاں پر جہون بھی آ جاتا ہے وہ تیارہ سے بات کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میں راشپتی پت کے لئے چلاؤنڈ لڑنے والا ہوں تیارہ کہتی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرا عطیق تمہاری کمجوری بن سکتا ہے اسی لئے اسے روپنا ہوگا جہون کہتا ہے تمہارا عطیق مطلب میں سمجھا نہیں تیارہ یہاں پر کہتی ہے میرے عطیق کی قررن تمہیں اور جہو کو چھوٹ لگ سکتی ہے اور یہاں پر سب کچھ بربال ہو سکتے ہیں جہون کہتا ہے تمہاری اور جہو کی رچھے کرنا تمہیں سب مجھ پر چھوڑ دو بعد میں یہاں پر جہو بھی آتی ہے وہ اپنے ڈیٹ کو بلا رہی تھی بعد میں جہون جانے لگتے ہیں پیچھے سے تیارہ کہتی ہے تم سنڈیون کو کیسے جانتے ہو جہون یہاں پر کہتا ہے وہ کام کے سلسلے میرے پاس آئی تھی تم اسے کیسے جانتی ہو تیارہ کہتی ہے جہو اس کے ساتھ کھڑی تھی اسی ڈیٹ میں تم سے پوچھ رہے ہوں اس کے بعد تیارہ اس گھٹنا کے بارے میں سوچتی ہے کہ اس نے گودائی کے ساتھ کیا کیا تھا بعد میں ہم حیسو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر پر ہوتی ہے اور پارجنوں سے بات کر رہی تھی جہاں پارجنوں بتا رہا تھا کہ اس نرس کا اپاران کر لیا گیا تھا لیکن پولیس کے پاس ابھی تک کوئی بھی رپورٹ نہیں آئی بعد میں یہاں پر حیسو کہتی ہے مجھے سینڈ ڈوک سے ملنے کے لیے جانا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر روجن آ جاتا ہے لیکن یہاں پر حیسو سے معافی مانگ رہا تھا وہ کہتا ہے جب سے تمہارے پتا کے ڈیت ہوئی تھی تب سے تم پر دھیان نہیں دے پایا یہ ایسا کس نے کیا ہے میں بہت بھی بیزی تھا اس کے لیے مجھے معاف کر دینا لیکن بالی کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا یہ وہ کس کی ہے تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو حیسو بھی یہاں پر کہتی ہے میں آسا کرتی ہوں میں تم پر بھروسہ کر سکوں لیکن مجھے نہیں لگتا میں کر سکتی ہوں بعد میں حیسو باہر آتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک میسے جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر تیرا اسی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر اسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس نے گوتائی کی آگ پر ایک لکھلی کا ٹوپڑا مارا تھا لیکن یہاں پر گوتائی نہیں ہوتا اور اپنی کار کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں گاڑی لے کر حیسو آ جاتی ہے تیرا کہتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو حیسو کہتی ہے تم نے میرے پاس میسج کیا تھا یہاں پر آنے کے لیے تیرا کہتی ہے میں نے کوئی بھی میسج نہیں کیا یہاں پر حیسو کہتی ہے کیا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن تم نے ریپورٹ کیوں نہیں کی اس کے بعد حیسو گاڑی کے پاس جانے لگتی ہے لیکن تیرا اسے رکھ لیتی ہے تیرا کہتی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے میں اسے نپٹ لوں گی چلو گھر پر چلتے ہیں لیکن حیسو اس کی بات نہیں مانتی جب یہ دونوں یہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں تیرا ایک آدمی کو دیکھ لیتی ہے جس نے ہیلوٹ لگایا ہوا ہے اور یہ آدمی وہی ہوتا ہے جس نے حیسو کو لیٹر دیا تھا کہ اس پچاس نمبر نہیں تمہارے فادر کو مار رہا ہے حیسو گاڑی کے پاس جانے لگتی ہے لیکن تب ہی تیرا اسے کھینچ لیتی ہے یہاں تیرا کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے تب ہی اس گاڑی کے اندر بلاشت ہوتا ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں حیسو تیرا کو گھر پر لے آتی ہے اب وہ اسے گھر پر چھوڑ رہی تھی اور کہتی ہے میں اب بھی تم سے پیار کہتی ہوں اسی لیے تمہارے ساتھ چوکل بھی ہو رہا ہے تم مجھے بتا سکتی ہو تیرا یہاں پہ حیسو سے کچھ نہیں ملتی اسے بائے کہتی ہے اور اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اگرے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر تیرا اب سینڈیو کے پاس آ جاتی ہے یہاں پر اس کمرے کے چیاروں طرف آدمی تھے سینڈیو کے یہاں پر ان سبی سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کو اکیلے میں بات کرنی ہے تم سبھی باہر چلے جاؤ بعد میں یہاں پر تیرا اور سینڈیو باتیں کر رہے ہیں جہاں پر تیرا سینڈیو سے کہتی ہے تم نے میری گاڑی کے اندر براؤں کیوں لگایا تم وہاں پر حیسو کو بھی لے آئی کیا تم اسے مارنا چاہتی تھی تمہاری ایسا کرنے کی احمد کیسے ہوئی سینڈیو کہتی ہے کہ تم یہاں پر حیسو کے ساتھ کیوں آئی تھی ہمیں پتہ ہے تم یہاں پر کیا پتہ لگانے کے لیے آئی تھی یہاں پر تیرا کہتی ہے میں 15 سالوں سے اپنی عادوں کو کھوچ چکی تھی اور کسی نے مجھے دوسری پہچان دی اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کام کس نے کیا تھا اسی لئے تم پتہ لگاؤ یہ کام کس نے کیا تھا اور ساتھ میں کہتی ہے یہ بھی پتہ لگاؤ کہ کس نے مجھے حیسو کے پتا کو مارنے کیلئے آرڈر دیا تھا سینڈیو کہتی ہے میں تمہارے ساتھ سمجھاؤں تا کیسے کر سکتی ہوں تمہیں ایک دیش دروہی ہو سینڈیو کہاں پر اپنے تلوار کو بھی نکالتی ہے لیکن تیار اس تلوار کو چھین لیتی ہے اور وہ سینڈیو پر لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے دھوکہ مجھے دیا تھا تم نے میرے چھوٹے بھائی کو مار دیا اب ہمیں یہاں پر ایک خلیس بیت سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں تیار اپنے چھوٹے بھائی کو ہیلو آسپیٹر سے بھگا کر لے جا رہی تھی لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں ان کے بھائی کے پیچھے گیو تائیو اور باقی سبھی لوگ اپنی گاڑی لے کر پیچھے پڑے ہو گئے تھے اور آگے جا کر دیکھتے ہیں وہ تیارہ کے بھائی کو ٹیچھے گرا دیتے ہیں اور بعد میں اس کے چھوٹے بھائی کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دیتے ہیں اور ساتھ میں اپنی گاڑی سے پچاس نمبر کو بھی ٹک کر مار دیتے ہیں اس سے پچاس نمبر نیچے چٹانوں پر گر جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر تیارہ سینڈیو کو اپنے گلے کا ہارڈ بھی دیتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہاری ایڈوانس پیمنٹ ہے اور تم پتہ لگاؤ کہ یہ سب کچھ نے کیا ہے ساتھ میں وہ کہتی ہے اگلی بار تم نے ہیسو اور میرے پیوار کو مارنے کی کوشش کی تمہیں تمہیں کاٹ ہوں گی یہ سب کے ایک کر تیارہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے سینڈ میں ہم دیکھتے ہیں جاپر جہون ہیسو سے مل رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تیارہ کو کیا ہوا ہے وہ عجیب سا بیہیور کر رہی ہے ساتھ میں وہ میرے راشپتی کے چناؤں میں آنے سے بھی سہمت نہیں ہے وہ اس کے خلاف ہے کیا تمہیں پتا ہے کیا ہوا ہے کیونکہ وہ تمہیں ہر باز بتاتی ہے ہیسو کہتی ہے اس نے اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا حالانکہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تمہارے گھر کے اندر ایک آدمی گرسائے تھا جس نے تیارہ کو چونھ پہنچائی تھی جہون کہتا ہے اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہیسو کہتی ہے کہ اس بارے میں میں نہیں جانتی کہ اس نے تمہیں کیا بتایا اگلے سینڈ میں دیکھتے ہیں جہاں پر جہون اب دو جن اور سوٹھین کے ساتھ ہوتا ہے جاتی ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرنے والی ہے اس نے کہا ہم اپنے مریجوں کو بھی اس میں جوڑنا چاہتی ہے وہ ان پر پریوک کرنا چاہتی ہے یعنی سن کر یہاں پر ڈوجین اور سنچینگ خص ہو جاتے ہیں ساتھ میں یہاں پر ایک آدمی کا نام بھی لیتے ہیں اس کے لئے ہم کیوجین ہوتا ہے اور کیوجین یہاں پر ڈوجین کا بھائی ہوتا ہے جو کی ہم نے پچھلے اپسٹر میں دیکھا تھا اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا یہ دیکھ کر کہ ہمیں کافی ٹائم ہو گیا ہے ہم کیوجین سے نہیں ملے ہمیں اس سے ملنے کے لئے جانا ہوگا اس کے بعد کیوجین کو بھی دیکھتے ہیں جو کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس اس کی ماں آتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تم باقی لے کر کام پر جانے والے ہو یہاں پر کیوجین کہتا ہے مجھے کچھ جانچ کرنے کی جرورت ہے اس لئے میں جا رہا ہوں اس کو ماں کہتی ہے کہ جلدی آ جانا اور سرچت گھر لوٹنا کیوجین کہتا ہے کہ میرے چنتہ مت کرو میں آ جاؤں گا وہیں ہم دوسری وڑ دیکھتے ہیں جہاں ایسو اب سینڈوک سے مل رہی ہے اور اسے 50 نمبر کے بارے میں پوچھ رہی ہے ایسو یہاں پر سینڈوک کو 50 نمبر کی فوٹو دکھاتی ہے اور کہتی ہے میں اس کے بارے میں جاننے کے لئے آئی ہوں ایسو ساتھ میں بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر ایک مریض کی روپ میں آئی تھی لیکن سینڈوک کہہ رہی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر ایک مریض کی روپ میں نہیں تھی ہم اسے جانتے بھی نہیں ایسو کہتی ہے میں آپ کے ہاؤسپٹل کی ایک نرس سے ملی تھی انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ لڑکی یہاں پر ایک مریض کی روپ میں آئی تھی ساتھ میں یہاں پر ایسو اس نرس کا نام بھی بتاتی ہے وہ کہتی ہے اس کا نام یوسون ہے سینڈیو کہتی ہے اس نام کی نرس ہمارے پاس نہیں ہے بعد میں دیکھتے ہیں سینڈیو کیاں پر ایسو کو یوسن سے ملا رہی ہے لیکن یہاں پر یوسن بیمار پڑی ہوئی تھی سینڈیو کہتی ہے یہ کئی سالوں سے یہیں پر ہے اور تم کہہ رہی ہو یہ تم سے ملی تھی ایسا تو possible نہیں ہو سکتا ایسو یہاں پر یوسن سے کہتی ہے کیا تم مجھے پہچان سکتی ہو میں تم سے ملی تھی لیکن یہاں یوسن کچھ نہیں بول لی تھی ایسو کو بسواس نہیں ہو رہا تھا یہ سب کیسے ہو گیا کلی میں اس سے ملی تھی اگلے سینڈیو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سینڈیو یوسن کو اپنے کمرے کے اندر بڑا لی تھی اور وہ یوسن سے پوچھ رہ تھی تم نے یہ سب کیوں کیا تم نے پچاس نمبر کے بارے میں جانکاری کیوں تھی سینڈیو یہاں پر یوسن کو ایک دھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کھرنے کے لیے تم سے کس نے کہا تھا بعد میں یوسن یہاں پر ایک آدمی کا نام لیتی ہے اور کہتی ہے یہ سب سانگوے نے کروایا تھا اور یہاں سینڈیو بھی ان سانگوے کے جانتی ہے اس کے بعد کنڈیو گروپ کے چیئرمن کو دکھا جاتا ہے اس کا نام جینگ کمو ہوتا ہے اس کے بعد اس کا سیگریٹی آتا ہے اور اس کا نام سانگوے ہوتا ہے یہاں پر سانگوے جینگ کموے کو بتا رہا تھا ابھی بھی راش پتی کی اتیا کو لے کر تلاز کر رہے ہیں کیونکہ یہ اتیا کیسے ہوئی اور کس نے اسے مارا تھا جینگ کموے یہاں پر سانگوے سے کہتا ہے کیا تم تیرہ اس کے پتی کو دیکھ رہے ہو سانگوے کہتا ہے ہاں ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد تیرہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یورا کے جگہ پر آئی ہوئی ہے اور وہاں پر کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے تبھی اسے وہاں پر بزنس کارڈ ملتا ہے جو کہ کمو گروپ کے سانگوے کہتا تیرہ یہاں پر کہتی ہے کہ ان کا بزنس کارڈ یورا کے پاس کیا کر رہا ہے اس کے بعد حیسو کو دیکھتے ہیں جو کی پار چونوں کے ساتھ آفیس کے اندر ہوتی ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں ان کا باز ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آج تمہیں یہ کہانی بتانی ہے بعد میں حیسو اسے دیکھتی ہے اور یہ کہانی کوئی اور نہیں ہوتی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تیرہ کون ہے کیا وہ سچ میں جیہ ان کی پتنی ہے حیسو کہتی ہے کیا سچ میں مجھے یہ کہانی بتانی ہے اس کا آواز کہتا ہے تمہیں سچ میں یہی کہانی بتا نہیں ہے وہی ہم تیرا کو دیکھتے ہیں جو گاڑی میں جا رہی تھی تب ہی اس کے سامنے میڈیا والی آ جاتے ہیں جو گرچے سوال جاب کر رہے تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک آدمی بائیک لے کر آتا ہے وہ اپنی بائیک کو چاروں طرف گھوماتا ہے جس سے وہاں پر میڈیا والوں کو کچھ نہیں دیکھتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ بائیک کھولا تیرا کو لکھے پھر اس کے پتی کے پاس آ جاتا ہے جہاں پر جیون تیرا سے کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا لیکن اب سے یہ تمہارا بارڈی گارڈ ہوگا اور یہ ہر پل تمہارے ساتھ رہے گا اس کے بارڈی گارڈ کا نامات ہے پلسون اس کے بعد ہے کہ ڈائریکٹر کو دکھا جاتا ہے جو کہ سنچانگ کی گھر پر آیا ہوا ہے اور یہاں پر جیون کو کہتے ہیں کہ تمہارے پتی توار ٹرینڈنگ میں چل لئی ہے وہیں ہم اوپر دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی آواز سنائی دیتی ہے لوجن کہتا ہے کون ہے سنچانگ کہتا ہے ساید ایسا ہی کوئی برطن گیرا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں اوپر جیون رہا ہوتی ہے اس کے بعد ہم حصو کو دیکھتے ہیں جو کہ پارکنگ کے اندر ہوتی ہے تیب اس کے پاس ایک باکس آتا ہے جب وہ اسے کھلتی ہے تو اس کے اندر ایک فوٹو ہوتی ہے یہ وہی فوٹو ہوتی ہے جسے ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی جب تیرا یورو سے لڑ رہی تھی اور یہ فوٹو فرانس میں کچھوائی گئی تھی ساتھ ایک فوٹو اور بھی ہوتی ہے جو تیرا کی ہوتی ہے جہاں تیرا کے فوٹو کو کراس نسان مارا گیا تھا ساتھ میں لکھا گیا تھا یہ نکلی ہے وہ یہ فرانس والے فوٹو کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے لکھا گیا تھا اصلی تیرا صوفی ہے اور میں فرانس اس کی دوست ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سمسان گھر سے سبھی باہر آ جاتے ہیں اب ڈوجین اکیلے جا رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں سامنے سے یورا آ جاتی ہے ڈوجین یورا سے کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور تم نے اپنا فون نمبر کیوں لگیا ہے یورا کہتی ہے آج کل چیچے اچھی نہیں ہو رہے ہیں اب یورا ڈوجین سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگتی ہے ڈوجین کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ سب تم نے کیا ہے تم نے اس بالی کو میرے بادرون کے اندر چھوڑا تھا یورا کہتی ہے میرے جان بچھے نہیں کیا تھا مجھ سے گلتی ہو گئی تھی آگے سے میں ایسا نہیں کروں گی لیکن ڈوجین کہتا ہے اب ہمارے بھی سب کچھ ختم گئے تم اسے بات لکھتے ہیں نا بعد میں ڈوجین وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں جہاں پر یورا اندر آ جاتی ہے جہاں پر سونگ چان ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے یہ دونوں پیار میں ہیں اور کہتی ہے کیا تم صوفی کو جانتی ہو تائرہ منا کر دیتی ہے تائرہ کہتی ہے میرے یہ دستو چلی ہی تھی مجھے یاد نہیں ہے کہ صوفی کون ہے ساتھ میں ایسو کہتی ہے تمہارا چہرہ اس فوٹو سے نہیں ملتا تائرہ یہاں پر کہتی ہے مجھے بہت سارے چھوٹے آئی تھی بعد میں میں نے سرجری کروا لی تھی اسے میرا چہرہ بدل گیا اس کو سننے کے بعد یہاں پر ایسو فلیٹ بیک سین کو یاد کرتی ہے جہاں اس نے یہاں آنے سے پہلے تائرہ کی دوست سے بات گی تھی جو کہ یہ فرانس میں رہتی ہے اور وہ اسے فرانس والی فوٹو دکھاتی ہے یہاں تائرہ کی دوست کہہ رہی تھی کہ یہ تائرہ ہے لیکن اس کی تو کارڈ روٹنا میں ڈیتھ ہو گئی تھی ایسو کوئی بات پر بسواس نہیں ہو رہا تھا بعد میں اسے پجات نمر والی فوٹو کو بھی دکھاتی ہے جسے تائرہ کا نام دیا گیا ہے اور فرانس والی گھڑکی کہتی ہے میں تو اسے جانتی ہی نہیں میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا کے بعد ہم دیکھتے ہیں تائرہ کے پاس اس کے بیٹی آ جاتی ہے اور تائرہ اپنے بیٹی کے پاس چلی آتی ہے لیکن یہاں پر تائرہ کان کے بالوں کو دیکھ رہی تھی تب ہی ایسو کو دیکھتا ہے تائرہ کے کان سنتھیٹک ہیں اس کا اصلی کان نہیں ہے اسے دیکھنے کے بعد یہاں پر ایسو کہتی ہے مجھے کچھ کام آ گیا ہے مجھے جانا ہوگا اس کے بعد ایسے یہاں سے چلی آتی ہے اس کے بعد ہمیں فلیس بیگ سین کو دکھا جاتا ہے جہاں پر ہیچ کے لیب میں ایک نرس ہوتی ہے جو کہ ریڈ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن یہاں پر ریڈ اپنا اپک ہو چکا تھا وہ یہاں پر جوٹ جوٹ سے چلا رہا تھا تب یہ نرس جیہون کے پاس کال کہتی ہے اور کہتی ہے ریڈ والا پریوک تو ہمارا بھی فل ہو گیا یہاں پر پتہ نہیں ریڈ کو کیا ہو گیا ہے جوٹ اپنے فون میں چلاتا ہے اور کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اسی فلیس بیگ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جوٹ اسی کرمچاری سے ملتا ہے اس کو لوگ کہہ رہے تھے اس نے ریڈ کو مارا تھا وہ یہاں پر اس کرمچاری سے کہتا ہے تمہیں ایک کام کرنا ہے تمہیں ریڈ کو مارنا ہوگا بعد میں یہ کرمچاری ریڈ کو مار دیتا ہے ساتھ میں یہاں پر جوٹ ایک ڈسک کو جلا رہا تھا اس ڈسک کو دیکھنے پر پتہ چل جائے گا کہ اس کا پریوگ بھی فل ہو گیا ہے کیونکہ ڈسک کے اندر وہی ویڈیو ہوتی ہے اس میں ریڈ اپنا آفک ہو چکا ہے وہ ہے ڈسک کو آگ میں فلک دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد یہاں پر ڈسک کو کوئی اٹھا لیتا ہے اگرے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ڈسک کو جیم کمبو دو جن کو دکھا رہا تھا یہ تمہارے جیہون کا سچ ہے اس نے ریڈ کے ساتھ کیا کیا اس نے راشپتی چناؤ لڑنے کے لیے یہ سب کیا ہے اس نے ریڈ کو مار دیا ہے ڈو جن بھی یہ سب دیکھ کر حیران ہے کہ جیہون میں سب کیسے کر سکتا ہے ایپسوڈ کے لاشٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر تیرہ ایک ہاؤسپٹل کے اندر آتی ہے جہاں اپنے سنثیٹک ہیئر کو لینے آئی تھی جب وہ یہاں پر اپنے ہیئر کو لگا رہی تھی اچھا لگا پریل ویڈیو کو لائک کر دی چینل کو سسکرائب کرنے مت بھولیے گا میں ملتا ہوں نیچس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے